وہ خواتین جو بے روزگار ہیں اور گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ یہ کاروبار کریں اور بے شمار منافع کمائیں کاروبار ایسا ہے جو صدا بہار چلتا ہے اور ہر گھر کی ضرورت ہے اگر آپ نہیں سمجھ پا رہے کہ میں کس بسنس کی بات کر رہی ہوں تو اس کے لیے آپ ارفان سائنس والا کا ٹریننگ سینٹر ضرور وزٹ کریں آپ نے ارفان سائنس والا بزنس ٹریننگ سینٹر وزٹ کیا کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا ہے اور بلکل جنون اور اتھنٹک جو ہے نا وہ ایک پلیٹ فارم ہے جب آپ ویسے اگر آپ دیکھیں گے یوٹیوب میں فار ازامپل کبھی مائن میں آتا آپ کو اچھا ہم یہ چیز مگوار ہے وہ کہاں پہ آئے کافی سارے سوالت ہیں مائن میں تو آپ آکے دیکھیں ایورٹھنگ اس جنون یہاں پہ ہر چیز موجود ہے اور آپ کو ہر چیز مشینری ہر چیز نظر آریا اور بقاعدہ آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے جو بھی ابھی جتنی دیر سے میں آپ لوگوں سے کنیکٹڈ ہوں مجھے بہت اچھا لگا ہے کہ ہر ایک جو بھی آپ کے کام سے یہاں پہ جڑا ہوئے اس کا بہت اچھا ایک طریقہ ہے سمجھانے کا کوئی جیسے آپ فتنک کے لوگ ایسے بھرے طریقے سے پیش آتے ہیں یہ ایک ٹھہراؤ نہیں ہوتا ایک بہت اچھے طریقے سے بات کی ہے اور ہمبل وے میں اور جتنی بارہ آپ پوچھیں گے آپ کو سمجھایا گیا اور بہت ہی جو ہے نا وہ ہیلپنگ کائنڈ آف پرسنیلٹی ہے بہت اچھا لگا ہے مجھے آپ کے آگے السلام علیکم کاروباریو میں ہوں الفان سائنس والا آج میرے ساتھ موجود ہیں گجرات سے تشریف لائی آصفہ صاحبہ جو کہ ماشاءاللہ مسالہ جات کا کاروبار کر رہی ہیں کامیابی کے ساتھ سٹارٹ کیا انیشیٹیو لیا اب یہاں پہ پریکٹیکل مشین لینے آئی ہے کہ یہاں سے مشین خرید کے اپنے بزنس کو مزید بڑھانا چاہتی ہیں ان کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے اور ابھی مزید ان سے ملتے ہیں ماشاءاللہ گریجویشن بھی کی ہوئی ہے ان سے ملتے ہیں بات چیت کرتے ہیں السلام علیکم میڈم یہ بتائیں کہ آپ مسالہ جات کا کاروبار کیوں کر رہی ہیں ایکچلی میں یہ کاروبار اس لئے کرنا چاہتی ہوں شروع سے ہی میں چاہ رہی تھی میرا اپنا کوئی برینڈ ہو کوئی اپنا بزنس ہو میرا اپنا نام ہو اور ویسے بھی جیسے کہ آپ جانتے کہ اللہ تعالی نے بھی کہا ہے کہ آپ تجارت کریں اس میں نفع اور آلسو آئی وانا پروموٹ آ جو ہے نا وہ کرنا چاہتی ہوں فیملی کو سپورٹ بھی کرنا چاہتی ہوں اور بس یہی سب چیزیں لوگ تو ڈرتے ہیں خاص طور پر خواتین کہ جب میں کاروبار کروں گی تو بیچوں گے کیسے آپ کے اندر کیا یہ خوف ہے نہیں میرے خیال سے کہ جب آپ نکل پڑتے ہیں تو راہیں ہموار ہو جاتی ہیں اللہ تعالی بھی تو کہتے ہیں نا کہ آپ جو ہیں وہ ایک سٹپ لیں تو آپ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں نا وہ ہوتی جاتی ہیں کبھی بھی آپ بلندی پہ نہیں پہنچتے ایک دم سے آپ ہمیشہ زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں اور جب آپ زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی مدد کرتے ہیں بس آپ کا ارادہ اچھا ہونا چاہیے نیک نیتی ہونا چاہیے تو آپ کی چیزیں خود بخود راہیں ہموار ہوتی جاتی ہیں اور کڑی سے کڑی ملتی جاتی اور آپ کامیابی کی راہیں جو ہے وہ چھوتے جاتے ہیں اچانک آپ نے فیصلہ لیا اور مسالہ جات کا کاروبار سیلیکٹ کر لیا آخر کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میرا خیال ہے کہ جب آپ بزنس کرتے ہیں نا یا آپ کچھ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ رہتے کہاں ہیں آپ کی رہائش کا ہے اور اس انوائرمنٹ کے لحاظ سے آپ کو کوئی بھی چیز سیلیکٹ کرنی چاہیے ویسے مسلی تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کہا جاتا ہے اپنے پیشن کے مطابق کام کریں لیکن مجھے لگتا ہے کہ صرف یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ بھی میٹر کرتا ہے کہ آپ جس پیسیفک پلیس پہ رہ رہے ہیں وہاں پہ کونسی چیز چلتی ہے تو یہ اب میرا اپنا حیال تھا کہ اگر میں یہاں پہ رہ کے میں نے کافی ساری چیزوں کو نا جو ہے وہ سرچ کرنا سٹارٹ کیا اس پہ میں تقریباً چھے ماہ سے کام کر رہی ہوں میں نے سوچا کہ اگر میں یہ کام کرنوں تو کیسے کروں یہ کام کرنوں تو کیسے کروں پھر آپ کی ویڈیو میری نظر سے گزری اور آپ آپ نے کافی موٹیویٹ اس میں کیا ہے اور آپ نے ڈیفرنٹ جو ہے وہ بزنسز بتائے میں اس میں مجھے لگا کہ چونکہ گجرات میں میں رہتی ہوں تو اس لحاظ سے جو میں نے سرچ کیا جو میری جو ہے وہ سارا ایکسپیرینس تھا ایک ہی برینڈ تھا جو گجرات میں جو ہے وہ سپلائی کر رہا تھا مسالہ جاگ تو پھر مجھے لگا کہ جو ہے میں اگر یہ کروں تو اس میں کامپیٹیشن مجھے لگا کہ اتنا نہیں ہے اگر ایک ہی بندہ ایک ہی کمپنی سپلائی کر رہی ہے تو شاید میں بھی کروں گی تو وہ جو ہے وہ انشاءاللہ مس میں بہتر کر سکتی ہوں اور آپ کی ویڈیوز دیکھ کے مجھے زیادہ جو ہے نا وہ موٹیویشن ملی مجھے لگا کہ انشاءاللہ میں اس چیز کو یہاں پہ چلا سکتی ہوں جب ابھی تو آپ مشین لے رہی ہیں اور اس سے پہلے جب آپ نے سوچ لیا کہ مسالہ جاعت کا کام کرنا ہے تو کیا کچھ چھوٹے پیمانے پہ شروع کیا جی بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ بڑے پیمانے پہ کام سٹارٹ کریں اس سے بہتر ہوتا ہے کہ پہلے آپ اس کو چھوٹے لیول پہ کریں آپ دیکھیں کہ آیا مجھے اس میں کچھ بینیفٹ ہے کے نہیں جو میں کام کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ جب چھوٹے لیول پہ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں اگر آپ کو لاؤس بھی ہوگا تو وہ چھوٹے لیول کا لاؤس ہوگا وہ بیئرے بل ہوگا لیکن جب آپ بڑے پیمانے پہ اچانک سے سٹارٹ کریں گے آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہوگا تو آپ کو اللہ نا کرے لاؤس بھی ہوتا تو وہ بڑے پیمانے پہ ہوگا اس لئے اس کام میں آنے سے پہلے میں نے اس کو چھوٹے پیمانے پہ کرنے کے لیے میں نے تھوڑا ٹرائے کیا اس میں میں نے مسالہ جات لیے اور چھوٹی جو پیکنگ ہوتی ہے اس طرح کر کے اپنے گھر سے ہی میں نے یہ سٹارٹ کیا اور اس کو چھوٹے لیول پہ میں نے کیا تو اس پہ مجھے جو ہے وہ لگا کہ ہاں اس میں میں یہ کر سکتی اور انشاءاللہ اس میں منافع ہوگا تو پھر میں اس طرف آنے کی سوچ رہا ہوں آپ نے کتنے روپے سے سٹارٹ لیا تھا میں نے جو ابھی بالکل انیشل انویسمنٹ کیا وہ فائی تھاؤزنڈ میں نے مسالہ جات پہ انویسٹ کیا اور باقی جو اس کی جو ہوتی ہے جیسے تھالیاں وغیرہ لینی ہے وہاں پہ میں نے تھوڑے پیسے انویسٹ کیا اور اس طرح تقریبا کہہ لیں کہ آئی تنک سکس تھاؤزنڈ تک سے میں نے سٹارٹ کیا اس کو وہ چھوٹے لیول کا تھا اس میں مشینری انکلوڈ نہیں چھے ہزار کا سٹارٹ کر کے کچھ اسے کمایا بھی جی مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ اس میں جو ہے نا وہ منافع ہے آپ کر سکتے ہیں مسالہ جات میں کیا کیا چیزیں آپ بنائیں گی اب مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ایک ہے نا مسالہ جات کا اس میں آپ کے پاس بہت زیادہ جو ہے نا وہ لیمیٹیشنز نہیں ہیں کیونکہ میں کام کر رہی ہوں ساشے پہ جو ہے وہ پیکنگ کرنا تو اس میں آپ کچھ بھی چیز فلپ کر سکتے ہیں مسالہ جات کی بات کریں تو ایز یوں نو ہم سب کو پتا ہے کہ اس میں بہت ساری کیٹگری جو کہ آپ کچھ بھی چیزیں کی یالا مهم حاصلی م掌 justی سر ایک ساری کی دیروپ کر سکتا ہے آپ سازے پیوٹứ بھی چھ بکٹی کو پہی سایدھ سکتا ہے جی رومیتا کر дух가지 بھی چیزیں کھنے کچھ ایسے که کچھ بھی چیزیں ایراتی چیزیں پہ بھی چیزیں ان پر صفح شرح کر سکتا ہے یہ ایک بھی چیزیں کھنے بھی چیزیں آج bahود سentes ب banana اور انشاءاللہ اس ساری 예بن ہو جسم کنے گھے اور آپ ورائٹی میں اس کو سیل کریں گے تو مجھے لگتا ہے اس میں سیل پہ بھی اثر پڑتا ہے کہ وہ بھی بہتر ہو جاتی ہے کیا آپ چیزوں کو اون لائن بھی بیچتی ہیں نہیں فلحال ابھی نہیں بیچتی لیکن انشاءاللہ اس پہ بھی میں پوری ٹرائے کروں گی کہ اون لائن بھی کیا جائے آپ کا یوٹیوب چینل کا نام کیا ہے آصفہ کاروبار والی ماشاءاللہ اور اب آپ نے ریگولر آرڈ اس سے ہی اپنے چینل پہ جو پروڈکشن کر رہی ہیں وہ ویڈیو ڈالنے ہیں انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر اندر آپ ریزلٹ دیکھ لیں گے اس کے بعد اپنا فیس بک پیج بنائے ہوئے آپ نے نہیں فلحال نہیں اسی نام سے ہی اپنا فیس بک پیج بناؤ یا آپ اپنے نام سے بنا لیں یا جو آپ کا برینڈ نام ہے آسی فوڈز آسی فوڈز کے نام سے بنا لیں جی ضرور جیسے آپ کو مناسب لگتا ہے ایک نام سے دونوں چینل ہونے چاہیے فیس بک پیج بھی یوٹیوب چینل بھی جو چیزیں بناتی ہیں وہاں پہ اپروڈ کر دیں ایک مہینے کے بعد آپ کو اس کے ریزلٹس ملنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ وہ خواتین جو گھر میں بے روزگار ہیں سوچتی ہیں کوئی ہیلا وسیلہ نہیں ہے ان کو کیا مشورہ دیں گے آپ میں تو یہی کہوں گی کہ آپ کو اس طرف آنا چاہیے اور مین چیز ہے اگر آپ کو موٹیویشن چاہیے یا آپ کو چیزوں کو سمجھنا ہے تو وہ آپ کا چینل وزیٹ کریں اور آپ کی پروفائل چیک رہے ہیں آپ کا یوٹیوب چینل چیک رہے ہیں اس میں ہر چیز موجود ہے تو ای تنگ میرے الفاظ تو لیمٹید ہوں گے لیکن آپ کا جو پہ کانٹنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے تو آپ کا کانٹنٹ ہی دیکھ لیا جائے تو موٹیویشن بھی مل جاتی ہے اور طریقہ بھی سب سمجھ آ جاتا ہے اور سب سے بڑی مشکل آتی ہے کہ آپ جب باقی لوگوں کی یوٹیوب ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ تو سمجھ آتی ہے اچھا ہم یہ یہ کام کر سکتے ہیں ایسے بہت سارے چینلز ہیں جو کہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ سمال بزنسز کون سے سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ صرف بتاتے نہیں ہیں کہ آپ نام لے کے بتا دیں بھئی یہ یہ کرنے آپ اس کو سکھاتے بھی ہیں کہ آپ یہ اس طرح سے کریں گے آپ اس کا پروپر فارمولا یا جو بھی چیزیں وہ کس طرح سے پروپر ریڈی ہوتی ہے آپ وہ بھی اس کو بتاتے ہو اور جو دہ تھرڈ تینگ ہے کہ آپ جب وہ سب کر سکتے ہو بہت ساری چیزوں میں مشینز چاہیے ہوتی ہیں یا مولز چاہیے ہوتے ہیں تو آپ وہ بھی پروائیڈ کرتے ہو تو آئی تینگ آل ان وان ہے تو آپ کی ویڈیوز دیکھ لیں تو آئی تینگ اس کے بعد جو ہے وہ کسی چیز کی آپ کو مزید ضرورت نہیں پڑتی کیا خواتین کو کاروبار کرنا چاہیے ایکزیکلی ضرور کرنا چاہیے جب آدمی کر سکتے ہیں تو عورتیں کیوں نہیں کر سکتی اور پھر یہ بھی تو کہتے ہیں کہ آپ فیمیلز زیادہ ہیں دنیا میں اور اوورال مردوں کی نسبت تو جب عورتیں زیادہ ہیں تو پھر عورتوں کو اس چیز کی طرف آنا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ محنت سے کام کرتی ہیں وہ زیادہ موٹیویٹڈ ہو کے کرتی ہیں اور عورتوں کو ضرور آنا چاہیے اس چیز کی طرف آپ کی بات سے میں بالکل متفق ہوں خواتین کو بھی کاروبار کرنا چاہیے کیونکہ بائی نیچر خواتین کی ایک ایسی نیچر ہوتی ہے کہ جب وہ کسی گھر میں قدم رکھ لیتی ہیں تو پھر وہ گھر جماتی ہیں بساتی ہیں اور چلاتی ہیں یعنی کہ پوری زندگی ایک ہی گھر ایک ہی بندے کے نام یعنی کہ سکول میں چلے جائیں کسی بھی پلیس پہ چلے جائیں خواتین کی جو سکیپنگ پاور ہے یعنی کہ ایک جگہ سے چھوڑ کے بار بار چینجنگ کرنا وہ نہیں ہوتی شازوں نادر ہوتی ہیں خواتین ادروائز 99% خواتین کی بائی نیچر ایسی ہیں کہ جب وہ ایک جگہ پھر رک جائیں تو ٹھہر کے کام کرتی ہیں اور کاروبار میں یہ کی رول ہے کہ کنسسٹینسی ہونی چاہیے کہ جس کو شروع کرو نہ بس اس کو پھر چمٹ جاؤ اس کو بدلو نہیں کپڑوں کے طرح اس کو چینج نہ کریں یا تو شروع ہی نہ کریں اگر شروع کر لیں تو پھر اس پر ڈٹ جائیں تو میں آپ سے بھی امید کرتا ہوں کہ آج جو آپ ماشاءاللہ بزنس سٹارٹ کرنا جا رہی ہیں پہلے بھی ایکسپیرینس چھوٹا سا کر لیا ہے اب اس کو چھوڑنا نہیں ہے بلکل رکاوٹیں آئیں گی تو اس میں کیا مسئلہ ہے گاڑی چلاتی ہیں تو کھڑے بھی آ جاتے ہیں سپیڈ بریکر بھی آ جاتے ہیں آندھی بارش طوفان بھی آ جاتی ہے تو مسئلہ کیا ہے اس میں یہ تو آنے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جب ہم گاڑی چلا رہے ہیں تو ہنڈی ہنڈی ہوای بھی سمتائم آ رہی ہوتی ہیں ہارے بھرے کھیت بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں یعنی کہ یہ کاروبار ایک سمندر ہے اب آپ نے اس سمندر میں گھوٹا لگا لی ہے اب اسی سمندر کے اندر مچھلیا بھی ہیں اور مگر مچھ بھی ہیں ہیرے موتی جواہرات بھی ہیں اور سامب بچھو بھی ہیں بلکل اب آپ پہ ہے کہ آپ نے کس ڈیریکشن میں جانا ہے اور کیا چیز چوز کرنی ہے باقی ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ جیسی فی میل دوسروں کے لیے مشے لے رہا ہے کہ آپ کو دیکھ کر بہت سی خواتین کو مزید موٹیویشن ملیں گی کہ جس طرح سے آپ کامیاب ہو گئی انشاءاللہ وہ بھی کامیاب ہو جائیں گی آخر میں یہ بتائیں آپ نے عرفان سائنس والا بزنس ٹریننگ سینٹر وزٹ کیا کیسا لگا بہت اچھا لگا اور بلکل جانون اور اتھنٹک جو ہے نا وہ ایک پلیٹ فارم ہے جب آپ ویسے اگر آپ دیکھیں گے یوٹیوب فار ایزامپل کبھی مائن میں آتا آپ کو اچھا ہم یہ چیز مگو آ رہے ہیں وہ کہاں پہ آئے کافی سارے سوال آتے ہیں مائن میں تو آپ آ کے دیکھیں everything is genuine یہاں پہ ہر چیز موجود ہے اور آپ کو ہر چیز مشینری ہر چیز نظر آ رہی ہے اور بقاعدہ آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے جو بھی ابھی جتنی دیر سے میں آپ لوگوں سے کنیکٹڈ ہوں مجھے بہت اچھا لگا ہے کہ ہر ایک جو بھی آپ کے کام سے یہاں پہ جڑا ہویا ہے اس کا بہت اچھا ایک طریقہ ہے سمجھانے کا کوئی جیسے آپ ہتنک کے لوگ ایسے بھرے طریقے سے پیش آتے ہیں یہ ایک ٹھہراو نہیں ہوتا ایک بہت اچھے طریقے سے بات کیا اور ہمبل وے میں اور جتنی بارہ آپ پوچھیں گے آپ کو سمجھایا گیا اور بہت ہی جو ہے نا وہ ہیلپنگ کائنڈ آف پرسنلٹی ہے بہت اچھا لگا ہے مجھے آپ کے آگے ماشاءاللہ بہت شکریہ اور اگر آپ سے کوئی مسالہ جات خریدنا چاہے یا بزنس کے حوالے سے کچھ گائیڈ لائن لینا چاہے تو کیا آپ یہ بھی پروائیڈ کر سکتی ہیں جی ضرور کیوں نہیں آپ کا موبائل نمبر 0347 67 85736 میڈم یہ بتائیں آپ اگلے پانچ سالوں میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہیں دیکھیں میں کبھی کبھی سمجھتی ہوں کہ بڑے خوف دیکھ بھی لینے چاہیے اور نہیں بھی کیونکہ ہر چیز تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے انشاءاللہ میں یہی سوچتی ہوں کہ اللہ نے چاہا تو آئندہ پانچ سالوں میں جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ اور نہیں تو چار پانچ فیکٹریوں کے انشاءاللہ میں مالک ہوں گے اور اپنا ایک انشاءاللہ جو برینڈ ہے وہ سکسیسفولی رن کر رہی ہوں گی اور میں یہی چاہتی ہوں جو میرا مین موٹی ویشورو سے میں اس مائن سیٹ ہے میرا کہ جتنی بھی خواتین میں دیکھتی ہوں ہمارے یہاں پر جو موشہ ہے وہاں پر خواتین ایک تو اتنا زیادہ ان کے لیے بہت زیادہ کام ہوتا نہیں کہ وہ کر سکیں تو اتنی زیادہ ان کے لیے فیسیلیٹیز نہیں ہیں کافی نہیں ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ میں لوگوں کو خواتین کو سپیشلی اتنا کام پروائیڈ کروں کہ وہ میرے پاس آئیں اور وہ کام کریں اور وہ اسے زیادہ سے زیادہ ارن کریں کیونکہ میرے خالصہ خواتین کے لیے اتنی زیادہ ہوتی نہیں ہے جہاں پر وہ کام کر سکیں اور معافضہ بھی بہت کام ہوتا ہے تو اللہ کرے کہ مجھے اتنا جو ہے وہ بینیفٹ ہو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ میرے کام کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ خواتین کو جو ہے وہ روزگار مہیا کر سکوں تو بس اللہ تعالیٰ ملجئے اس کام میں جو ہے وہ چل لیں ہاں جو بالکل آمین آمین ماشاءاللہ بہت اچھی کابش بھی ہے کوشش بھی ہے تو ہو بھی جائے گا انشاءاللہ کہ مت سوچیں کہ میں نے سوچا تو ہوگا نہیں میں نے آج سے چھ سال پہلے اپنی فیکٹری لگانے کا خواب دیکھا کہ میں اپنی فیکٹری لگاؤں گا حالانکہ میں ان دنوں ٹیچنگ کرتا تھا ٹھیک ہے ایک جگہ نوکری دی وہ بھی سمبھائلے ہوم ٹوشنز بڑھاتا تھا تو جب خواب دیکھا تو شروع کہا سے کہ ایک ریڈی لگا لی میری مدر نے مجھے کہا یہ کیا کر رہے ہو ایم فیل کر کے اتنا کچھ پڑھ لکھے ریڈی لگا لیے کہ وہ مشن دیکھ لیا تھا خواب دیکھا کہ میں نے کرنا ہے پھر ریڈی کے بعد سکول بنایا دوسرا سکول بنایا تو میں نے کیا کیا کہ جب فیکٹری لگانے کا سوچا تو لوگوں کو فیکٹریاں لگانے کی تجویز دینا شروع کر دی یعنی کہ لوگوں کو فیکٹریاں لگانا کہ جو طریقہ بتانا شروع کر دیا صرف یوٹیوب سے ویڈیو دیکھتا تھا ایسے ایسے وہی ویڈیو بنا دیتا تھا لوگوں نے آنا شروع کر دیا میڈم میں نے کتابیں بہت کم پڑھی ہے بزنس کے حوالے سے میں نے چہرے بہت پڑھیں دن رات میں چہرے پڑھتا ہوں علامہ صاحب کہتے ہیں کہ پڑھنے کو اگر تمہیں کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے انوان پڑھا کر آجائے کا اقبال تمہیں جینے کا سلی کا تو سرورے کونین کے فرمان پڑھا کر تو میرا ایکسپیریس فیس رڈینگ ہے کہ کون بندے کی کیا صلاحیت ہے وہ صلاحیت نکال کے میں رکھ دیتا ہوں آپ میں یہ صلاحیت ہے یہ ایبیلٹی ہے you can do this just take a start up پہلے تو آپ کی حمت کو حوصلے کو میں داد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے start up لیا آخر میں یہ بتائیں بیچیں گے کیسے اس کے لئے انشاءاللہ ابھی میں نے یہی سوچا کہ جو بھی میری پرودکٹس ہوں گی اس کو وہاں پہ ڈیفرنٹ جو ہول سیل کی شاپس ہیں وہاں پہ جا کے پروموٹ کروں گی وہاں پہ جا کے سیل کروں گی اور جو ڈیفرنٹ شاپس والے ہیں وہاں پہ جا کے ان سے کہوں گی اور زیادہ ہوا تو بر فار ایجامپل وہ نہیں بھی لیتے تو اب جو شاپ والے ہوتے ہیں ان کو یہ بھی کافی بینفرٹ ہوتا اگر ان کو دوسر پہ کسی میں بچہ تاری ہے تو آپ اس کو پندر ایٹ پہ دے دیں تو ای تنگ وہ چیز آپ سے پرچیز کر لیں گے بنیسپت اس کے جس سے وہ پہلے پرچیز کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس طرح ہو جائے گا میڈم وقت بدل گیا ہے دور بدل گیا ہے ہوا بدل گئی ہے اب شوشل میڈیا کا دور ہے سمپل دوئی کام کرنے ہیں میں بھی آج کی دن ادھر بیٹھ کے چیزیں بیچتا ہوں میں دکانوں پہ جا کے چل پھر کے چیزیں نہیں بیچتا میں بھی بیچتا ہوں بزنس میں ہوں چیزیں بیچتا ہوں جو بھی بزنس میں ہوتا ہے وہ اصل میں سیل میں ہوتا ہے وہ چیزیں بیچتا ہے ملک ریاض کی بات بھی کریں وہ کیا بیچتا ہے زمین بیچتا ہے بلکل تو بیچنے والا ہی اصل میں کاروباری ہوتا ہے بلکل ایسا ہی چھیک ہے کیونکہ جب آپ کو چیز خریدتے ہیں تو آپ کا پیسہ جاتا ہے جب بیچتے ہیں تو پیسہ آتا ہے پیسہ آنے کو کاروبار کرتے ہیں بلکل پیسے کیلئے تو کاروبار کر رہے ہیں سیدھی سی بات ہے ٹھیک ہے تو آپ نے دو کام کر لینے فیس بک پیج یوٹیوب چاہتے ہیں روزانہ ویڈیو روزانہ ویڈیو روزانہ ویڈیو فوٹو یا کٹیشنز کچھ نہ کچھ آپ نے اپلوڈ کرنے ہیں مہینے کے بعد آپ سے آرڈر پورے نہیں ہوں گے آپ کو گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھنا پڑے گا بیچنے کے لئے یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ بھی ہے بہت سے لوگوں کو اس طرح سے میں نے کام کروایا اور ماشاءاللہ کامیاب بھی ہوئے ہیں تو مثال آگے جات کے ساتھ ساتھ آپ یہ لولی خوبکہ بھی بزنس انشاءاللہ شروع کر لیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں مالوجان میں ہمارے بھی دیکھنے والوں کے بھی سبھی کے برکت حفاظتے عطا فرمائیں آمین آئیں سیکھیں اور اپنا کاروبار کریں انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عرفان سائنس والا کو اجازت دیجئے پاکستان زندہ بار اپنا کاروبار کر hogy 所以 موسیقی